پارے کا سولہ وان سورت کا آٹھ مرو آیت نمبر اکہتر تک مضمون پورا ہو چکا تھا یہ آیت نمبر بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے اہلِ کتاب کی سازشوں کو جو ان کے دل میں پک رہی تھی اس کتاب اللہ کی اس آیت میں ظاہر کر دیا اہلِ کتاب چاہتے یہ تھے کہ اسے طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھنے پائے پہلے سب سے پہلے صحابہ قرآن اللہ پر ایمان لائے اس کے بعد ایک ایک کر کے ساتھ جڑتے چلے گئے قافلہ پڑھتا چلے گئے پہلے رسول ایمان لائے پھر صحابہ ایمان لائے بڑھتے چلے گئے یہ تعداد کو دیکھ کر وہ نے کہا تو کچھ ترقیب کرو کہ لوگ اسلام سے نکل جائے اسلام کے بارے میں بددن ہو جائے تو اس کی ترقیب یہ ہے کہ کفار قریش کی نظر میں یہودی بڑے پہلے کے تھے قابلہ اعتبار تھی ان کا ایک امیج بنا ہوا تھا جو یہودی کہا دیں وہی سچ ہوتا تھا ان کی نگاہ میں تو لہذا مشرقین مکہ کو اسلام سے رکھنے کے لئے کیا کریں کچھ یہودی پلان بنا کر صبح صبح اسلام میں داخل ہو جائیں اور شام ہوتے ہوتے اسلام سے نکل جائیں اور ڈنکہ یہ بجائیں کہ کچھ نہ کچھ خرابی تھی تب ہی تو صبح جا کے شام میں واپس آ رہے اس طریقے سے لوگوں میں یہ بات عام ہو جائے گے کہ اسلام قابل قبول مذہب نہیں ہے ورنہ اتنے بہترین سنجیدہ پہلے لکھے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے پھر آخر کیوں لکھے گے لہذا اس نکل جانے کی بنا پر معلوم ہو لیا گرہوں کو کہ اسلام قابل عمل مذہب نہیں ہے تو تو خرابی اس میں ضرور یہ ان کا پروگرام عیسائی نے بتایا اللہ وَقَالَ قَائِفَةٌ اور کہا ایک جماعت نے قائفہ کے مانے ٹکڑا یہودیوں میں سادش کا مزار شروع سے رہا ان کی ایک جماعت نے تیار کیا پروگرام من احل کتاب احل کتاب میں سے احل کتاب سے مراد کون ہے یہاں یہودی ہی ہیں کیونکہ مدینے میں اور مکہ میں یہودی تھے مشرقین تھے عیسائی نہیں تھے اس لئے یہاں پر احل کتاب سے مراد یہودی ہی ہیں آمینو ایمان لے آؤ یہ خود یہودی پروگرام بنا رہا ہے ایمان لے آؤ یعنی زاہری دکھاوے کا ایمان قلب میں عظمت تو نہیں آئی اوپر سے زاہری ایمان باللذی انزل اس چیز پر جو نازل کیا گیا ایمان والا حق یعنی جو مؤمنین پر کلام اللہ نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آؤ کب و جہنہا دن کے شروع حصے میں و جہن کے معنی چہرہ جو سب سے پہلے سامنے آتا ہے اس لئے و جہنہا کا تجمہ کیا ہے دن کے بالکل شروع میں وقفو اور کفر کرو انکار کرو آخر ہو دن کے آخری حصے میں اس کا فائدہ کیا ہوگا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ لوگ لاؤٹرے جائیں اسلام سے نکل کر دس آئے تھے دس شام میں گئے ان دس کے پیچھے شاید دس اور جل جائیں تو سو نکل لائیں گے اسلام سے یہ پروگرام تھا انکر اور اس کا حصہ یقیبی تھا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ اور یقین نہ کرنا بھروسہ نہ کرنا اعتماد نہ کرنا مگر اس آدمی پر جو تمہارے دن کا تابع ہو یہ یہودی کا پروگرام اس وقت سے تھا اور آج بھی ہے جو مسلمان یہودی مذہب قبول کرے اسی پر بھروسہ کرنا اور جو مسلمان اسلام پر دھٹا ہوا ہے اس پر تم بھروسہ کبھی نہیں کرنا یہ آیت کا تکڑا بتا رہا ہے وَلَا تُؤْمِنُوا اَوْ يَقِينَ مَتْ كَرْنَا تُؤْمِنُوا ایمان مَتْ نَعْنَا مگر کسی آدمی کے لئے جو تمہارے دن کا تابع ہو یہی مضمون کی آیت تیشے بجھد چکی ہے وَلَنْ تَرْضَعَ عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَنْ نَسَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ جب تک ان کے ملت کی آب اعتبار نہ کرنے ہیں نہ تم سے یہود راضی ہوں گے نہ نسار راضی ہوں گے یا اللہ کا اعلان ہے وَلَنْ تَرْضَعَ لن کے مانے جن کو تھوڑا سا بھی عربی آتی ہے لن کے مانے ہرگز نہیں وَلَنْ تَرْضَعَ عَنْكَ الْيَهُودِ یہودی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے تب تک حتی تتبعہ ملتوں ان کے ملت کی اعتباد تک نہ کر لیں آپ تم معلوم یہ ہوا یہودیوں میں اتنا غزب بھرا ہوا ہے اتنا اسلام کے خلاف بھرز بھرا ہوا ہے وہ آمدن اسلام کے خلاف ساگشن کرتے ہیں مغضوع الرحمن کا مرداد ان تمام کے جوابیں کہا تمہاری ان حرکتوں سے کیا ہونے والا فوقوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا یُرِدُونَ الْيُطْفِعُ نُورَ اللَّهُ بِعَفْوَاهِمْ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور بجھا دیں گے اپنے مو سے وَاللَّهُمْ مُتِّمُ مُنُورِ اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا وَلَوْقَلْ يَهَا الْكَابِرُونَ وَلَوْقَلْ يَهَا الْمُشْرِقُونَ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے وہ جب مور ایمان ڈال دیتا ہے قلب میں تو کٹ جائے گا اسلام سے باہر نہیں نکلے گا بخاری میں ایک واقعہ ہے سوال جواب ابو صفیان جب اس وقت کافر تھے اور حرق لباشا کے سامنے گئے سوال جواب ہوا تو تمہارے نبی کیا حکم دیتے کیا خاندان ہے اس دعویٰ نبوت میں وہ تنہا اور پہرے ہیں اس قسم کے پندرہ سوال ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا کوئی اسلام کے داخل ہونے کے بعد نکلتا بھی ہے فرمایا نہیں فرمایا یہ ایمان ایسا ہے کہ ایک بات دل میں رچ بس جاتا ہے تو رگو ریشے میں ایسا پیوست ہو جاتا ہے کہ پھر نکلنے والا نہیں ہے بجنیاں چرخ سے اور کوہ سے پتھر برسیں بجنیاں چرخ سے اور کوہ سے پتھر برسیں تیرو تلوار تبر نیزو خنجر برسیں ختم ہو جائے ہر ایک رنج مسیبت مجھ پر میرے ایمان میں جنبش و تو لعنت مجھ پر یہ ایمان ہوتا ہے گھٹ جاتا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ دو تمہاری ہدایت تمہارا اسلام میں آنا اسلام سے جانا یہ دکھاوا تمہارے دی مبارک ہے ہمارے اسلام کا خانون یہ ہے جس کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں اس کا مال چلا جائے اس کی جان چلی جائے اس کا گھر چلا جائے اس کا وطن چلا جائے اس کا سب کچھ قربان ہو جائے مگر قلب کی رہرائیوں سے اللہ کے عظمت نکالنے پر کوئی قادر نہیں آج بھی دیکھ لو سارے دنیا مبہود حقہ بکہ ہے کہ ان کے پاس اتنا ویل پاور کیوں آیا ان کے پاس اتاقت کہاں سے آئی کہ اپنے جسم میں بم لگا کے بھولا لیتے ہیں شہادت کا عالی درجہ حاصل کرتے ہیں خودکشی کہنے والے مجرم ہیں خودکشی کہنے والے خود مجرم ہیں لکھا ہے ادائی کے پرچے میں شہادت کا عالی درجہ حاصل کرنے والے ہیں یہ کہ دیا جائے کوئی جیسے تم دیے گئے یہ خطاب یہودیوں کو ہو رہا ہے دیکھئے اے یہودیوں تم کو تورات دی گئی تم کو پیغمبر دیا گیا تم کو اس پر ایمان لائے کے توفیق دی گئی تم کو جس طرح یہ نور ایمان دیا گیا تھا اسی طرح جب کسی کو دیا جانا اللہ کے طرف سے فسلہ ہو جائے تو وہ اصل ہدایت ہے اے یعطا یہ کہ دیا جائے احدن کوئی اسی طرح جس طرح تم دیا گئے اولوحا جوکم اندہ ربکم یا مہاجہ کرتا ہے وہ تمہارے رب کے پاس یہ جملہ سمجھو اولوحا جوکم یا وہ تم سے مہاجہ کرے گا اندہ ربکم تمہارے رب کے پاس کیا مطلب ہے کل قیامت میں اللہ فسلہ کریں گے مسلمان سامنے ہوگا یہودی سامنے ہوگا اس وقت یہ مسلمان یہودی پر جب بہن شروع کرے گا تو اللہ کے سامنے غالب آئے گا ایسے غالب آئے گا کہہ گا ان یہودیوں کے دل میں یقین تھا کہ اسلام سچ ہے یہ نبی حق ہے یہ قرآن پر حق ہے اور ایسا پہچانتے تھے دنیا میں جیسے کوئی بیٹوں کو پہچانتا ہے پھر بھی یہ ایمان خبول نہیں کیا اس لیے وہ یہودیوں پر غالب آئے گا یہ ہے یوحاجی کو مندر ربکم دنیا میں حق ان کو معلوم ہے یہ حق کیا ہے ایک آیت نہیں دو آیت نہیں بہت سے آیتوں مذاق موجود ہیں مثلا محض ظلم اور سرکشی کی وجہ سے وہ انکار کہتے ہیں زمان سے دل میں یقین ہے بیہی حق ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَسْحَيْقَنَتْهَا انفسُهُمْ ان کے دل میں یقین ہے تو انکار کیسے ہے ظلم وَعُدُوَا سرکشی ظلم کی وجہ سے تو یہودیوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے ہمش کس پا جائیں گے قُلْ عِنَّا الْفَغْرَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِنِهِ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ آسِعُ النْعَلِيمُ کہتو بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں یہ ایک سوال کا جواب ہے یہودیوں کا پروگرام یہ تھا انتظار یہ تھا یقیناً دورات کی پیشنگوئی مطابق نبی آخر ازمہ تشریف لائیں گے لیکن وہ ہمارے اندر تشریف لائیں گے یہودیوں میں پیدا ہوں گے بنی اسحاد میں پیدا ہوں گے جب پیدا ہو گئے بنی اسماعیل میں اور مشکین مکہ کو یہ خوشی ہو گئی کہ مکہ میں وہ شخص پیدا ہوا جو خاتم الانبیاء ہے جس کا لوگ انتظار کر رہے تھے علامات کو دیکھ کر تو اب حسد کی وجہ سے یہودیوں نے کہا ہم ہرگز نہیں مانیں گے مہد حسد کی بنا پر ہرگز نہیں مانیں گے اس کا جواب یہ ہے کہتو فضل اللہ کے ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تم اپنے خاندام میں بلالو فضل تو اللہ کے ہاتھ میں یوٹی ہمین شاہ وہ دیتا ہے جس کو چاہے ان کا علم وسیع ہے وہ جانتے ہیں کہ ملتق ہونے آپ کو شاید یہ بھی حیرت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبو وطر مشکین مکہ اور یہود مل کر یہ اعتراض کرتے تھے کیا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا ان کے علاوہ یہ جملہ قرآن نے بیان کیا ہے پتچیس میں بارہ سو رضو خروف کے الفاظ دیکھو کیا نقل کیا ہے قرآن کریم نے ایک جملے کو نقل کر دیا افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو روز آنا نہیں پڑھ سکے عمر ضائع کر دی ہر کتاب پڑھتے رہے قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیر نہیں ہوئی ہم نے اپنے عمر کو ضائع کیا اس سے بڑا کلام ہوئی نہیں سکتا اس سے سچا کلام نہیں مل سکتا اس لیے زندگی کا بخیہ حصہ اس میں صرف کر دو جو بندہ قرآن کریم میں ماہر ہوگا وہ ماہر فرشتوں کے ساتھ ہوگا الماہر وبالقرآن معصفرت الکرام بلبر تو اگر فرشتوں کے ساتھ رہنے کا شوق ہے تو قرآن کریم اپنا وقت لگا دو یہ کیوں حضر کر رہا تھا اگر یہ آیت سمجھ کے پڑھے ہوتے تو معلوم ہوتا ہے کفار نے کہا کہ ساتھا زدگیہ نبی کہو تھا وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَلْيَتَيْنِ عَزِيمِ 25 ماہ پارا کی آیت ہے کفار جانب پہ ہوتے ہیں کولو دیکھو کلام اللہ پہ کسی کی چھیکہ داری نہیں ہے سب کے لئے ہیں کولو تحقیق کرو کیا تجمعی سائل کا وَقَالُوا اور کہا انہوں نے اس سے مراد مشرقین ہیں یا یہودی ہیں یا دو رو ملکے ہیں لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ لَوْ لَا کیوں نہیں نازل کیا لیا یہ قرآن عَلَى رَجُلِمْ کسی ایسے آدمی پر مِنَ الْقَلْيَتَيْنِ عَزِيمِ جو دو بڑی بستیاں ہیں ان میں سے کسی بڑے آدمی پر ایک مکہ اور ایک طائف ان میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیا لیا ہوتا کس لحاظ سے بڑے خاندانی لحاظ سے تو قریش جاگے کوئی تھا ہی نہیں خاندانی رتبے کے اعتبار سے پورے مکہ میں قریش کا حمپلہ بھی کوئی نہیں تھا ان کی مقابل میں کوئی نہیں تھا پھر قریش میں بڑی حاشن ان میں نہیں ہمتال تھا تو خاندانی لحاظ سے یہ سوال نہیں ہے پھر کس لحاظ سے قرآن نے وہ بھی واضح کیا دوسرے مقام پر سورہ فرقان پارا و انیس میں واضح کیا اللہ اور فرمایا دعفروں کا مقبضہ نخل کرتے ہوئے وَقَارُوا مَا لِحَادَ الرَّسُولِ يَعْقُدُوا الْتَّعَامُ وَيَمْشِرِ فِي الْأَسْوَاقُ لَوْ لَا قُنزِ لَيْلَيْهِ مَلَكٌ یہ رسول کو کیا ہوا ہے یا قرآن کھانا بھی کھاتا ہے یمشی فیلسواق بازاروں میں چلتا ہے ان کے ساتھ فرشتہ کے انہوں نے حضر نہیں ہوا یہ کہتے ہوئے کہ یہ رسول ہیں یا ان کے پاس سونے کا خزانہ کیوں نہیں ہے یا ان کے پاس باغات کیوں نہیں ہے کیوں جیسے کھانا کھا لیتے ہیں معلوم کیا ہوا دنیاوی لحاظ سے سونے چاندی مال دولت جائدہ کے لحاظ سے انہوں نے کم تر سمجھا اگر آج بھی مسلمان کسی مسلمان کو کسی بنیاد پر تولتا ہے تو اس کی عقل مشرقین مکہ کے مشابہ ہے کہ نہیں دیکھ لوا آج بھی اگر کوئی ہزار متقی ہو ہزار عالم ہو ہزار فاضل ہو اور اس کے تقوی میں اس کی سچائی میں امانتداری میں علم و وفا میں کوئی جھول نہ ہو لیکن لڑکیاں دینے اور لینے میں کہہ گا ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں کچھ نہیں ان کے پاس کیا ہے یعنی کچھ ہے تو مطلب مال ہے مال کے سواہ کچھ نہیں یہ سوچ مسلمانوں میں قابل افسوس یہ سوچ مشرقین کی ہے یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں یہ نجھان نہیں تھا کہ جس کے پاس مال نہ ہو اس کے پاس کچھ نہیں کیونکہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت کی ایمان ہے اس کا مخابلہ کوئی تحناب نہیں کر سکتے اور جب ایمان ہے یہ صحابہ ایمان کو یہ کہنا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے یہ تو بہت بڑی ناقدری ہے یہ سوچ بدلنے کے ضرورت یہاں صحابہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی توجہ نہیں کیا کہ سونا کا تنز ہو رہا ہے چاندی کا تنز ہو رہا ہے جائداد پر تنز کیا جا رہا ہے کچھ نہیں اشارہ فرمایا اگر ایسا وہاں کا پہاڑ اموریوں سے اشارہ کر دوں تو یہ پورا وہاں کا پہاڑ سونا بن جائے سونا بننے کو تیار اگر اشارہ کر دوں تو پورا پہاڑ سونا بن جائے مگر نبی کی نگاہ میں سونی کے قدر ہو تلتو وہاں تو دعا تھی یا اللہ اتنا دے کہ ایک وقت آؤں شکرہ رہا کرو اور ایک وقت فاقہ کروں تو صبر کروں اور صابرین کے اندر چامل ہو جاؤں وحشور نہیں فیضلت المساکین مساکین کے ساتھ رہو اٹھایا جاؤں یہ نبی کی دعا تھی ہم ان کے عمتی ہیں ہمارے پاس ترازو کیا ہے تقوی دیکھو ایمان دیکھو زبان کی سچائی دیکھو اس کے وجود میں کتنا اسلام ہے نبی کی سنت ہے یہ دیکھو یہ میار ہونا چاہیے اور نبی کا حکم بھی تو ہی ہے اگر چیز آئی سے تعلق نہیں ہے مرد سنا دیتا ہوں میں وہ کیونکہ معاشرہ اتنا بھی گر چکا ہے کہ ہم کو آرام سے خرمے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے انتہائی کوشش کرنے کی ضرورت فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تُنکہ حلمارات علی عربائن ولی حسابیہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے چاہ چیزوں کی وجہ سے تُنکہ حلمارات علی عربائن چاہ چیزوں کی وجہ سے اس وقت بھی وحی تھا آج بھی وحی ہے ولی حسابیہہ حساب و نصد دیکھتا ولی مالیہہ اس کا مال دیکھتا ولی دینیہہ دینداری دیکھتا فرمایا نبی کا حشب مصورہ ہے کہ تم کامیابی حاصل کرو دینداری کو دیکھتا جو شادی دین کی بنیاد پر ہوگی انشاءاللہ کلاب کی نوبت نہیں آئی مرتے دم تک زوجین میں محبت ہوگی اور جہاں غرض ہوگی مال پر نکاح ہوگی دگریوں پر نکاح ہوگا وہاں یقیناً تلاح ہوگی نور کرلو اس کو یہ میں نکاح رہا ہوں یہ تاریخ بتائے گی آپ کو کبھی بھی نبی صلی اللہ کا حکوم نہیں تلاح ہے نہ تلے گا کامیابی چاہتے ہو تو نبی کا حکوم یہ ہے دینداری کو دیکھتا نکاح کیا تو تو یہ بات کیوں نکل کیا گئی دنیا میں بڑا انسان کون ہے جس کے پاس مال ہو تقوی ہو جائے نہ ہو ججا ہو یا سچا ہو حرام کاتا ہو یا حلال کاتا ہو وانا خلافی کاتا ہو یا پورا کاتا ہو یہ تمام ترازو ہمارے پاس ختم ہو گئی ہے یہ ترازو اسلام کی دی ہوئی نہیں ہے یہ یہود کی دی ہوئی یہ مشکیر مکر کی دی ہوئی ہے اس پر تولا انہوں نے نبی کو اور کہا کیا اللہ کو کوئی اور ملے تھے ان کے لئے یہی ملے تھے اسلام اور قرآن دینے کے لئے اللہ نے اس کا جواب دیا اسی آیت کے فوراں بار اَهُمْ يَخْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكْ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ کیا رب کی رحمت کو تقسیم یہ لوگ کریں گے ہم تقسیم کریں گے رحمت کے خزانے ہمارے پاس ہیں ہم کو معلوم ہے کہ نبوء کا مستحق کون ہے اللہ کا خوب معلوم ہے کہ وہ اس کی نبوء کے منصف پر فائد ہونے کے لائق کون کون ہے جو اللہ کی طراز میں پکا اترنے والا ہے اللہ سے بہتر کس کو معلوم ہے اس لیے اس آیت کا مخوم سمجھو اللہ کے ہاتھ میں قدرت ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ وسیول قلم ہے خاص کر لیتا ہے اپنے رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اس کی رحمت پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے اس کے یہاں غربت آر نہیں بنتی نصب نامہ آر نہیں بنتا اس کے بعد دنیا میں کوئی رکاوات نہیں ڈال سکتا اس کی رحمت جس پر دھاپنا چاہتا ہے اٹھاپنا چاہتا ہے اسی وقت رب کی رحمت تلاش کرو رب کی رحمت کیسے حاصل ہوتی ہے کن عامال سے اور کیسے کیسے کارناموں سے واللہ حضر الفضل العظیم اللہ بڑے فضل والے ہیں وہ نہیں دیتے ہیں کہ اس بندے کو میں دیتا ہوں یا بندہ جواب میں کیا دے گا اتنا بڑا فضل ہے اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھبر اللہ کا فضل بہت کم ہے کوئی انسان جس کو وہاں سمجھتے ہیں کہ فٹ پاتے پڑا ہوا ہے بے یارو مددد پڑا ہوا ہے اس پر بھی اتنا فضل ہے اللہ کا کہ وہ گھننا چاہے تو گھن نہیں سکتا قادر میں وَآتَاكُمِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُو تمہیں جو مانگا آتا کیا وَآتَاكُمِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُو تم گھننا چاہتا تو اللہ کی نعمت ہے گھن بھی نہیں سکتا یہ ہے واللہ حضور اللہ یہاں تک دلائی ہوئی کس کی اہلِ کتاب کی تو کوئی سمجھ بیٹھے کہ سارے اہلِ کتاب بری ہیں ایسا نہیں چاول میں ایک چاول چونکے بلتے ہیں سارا پکا ہوگیا یا سارا کچھ ہوگیا ایسا نہیں چلتا وہ سوریاں پر فرمایا کہ سارے اہلِ کتاب کہ اگر تم ان کو امانت رکھو اے کنتار کنتار کس کو بلتے ہیں دھیروں مال جس مال کی مقدار اکھا ہو اس کو بلتے ہیں دھیروں مال یہ تجمہ کس کا ہے کنتار کا ہے کنتار کو اللہ نے استعمال کیا پیچھے بھی آ چکا وَآتَاكُمْ يُحْدَاهُنَّا کنتارا اگر تم نے کسی عورت کو بتاؤ اور مہر کے دھیروں مال دے دیا ہے تو نکاح دولنے کے وقت میں واپس مت لو فلاتا خودوں میں ہو چاہی اگر تم نے کسی حلی کتاب کو دھیروں مال دے دیا ہے تو وہ مال تیری طرف لوٹا دے گا وَمِنْ هُمْ مَنْ اِنْتَا مَنْ اور انہی میں سے باز وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس بطور امانت کے رکھ دیں آپ ایک دینار صرف ایک دینار تو تم کو واپس نہیں ملے گا تم کو نہیں دے گا مگر یہ کہ تم اس کے اوپر کھڑے ہو کر سوار ہو جاؤ مسلط ہو جاؤ جمعہ بتا رہا ہے یہودی دو قسم کے اہل کتاب دو قسم کے بعض اتنے امانت دار ہیں کہ اگر دھیروں مال ہے تو لارش نہیں پیدا ہوگی واپس دے دیں گے اور بعض اتنے خصیص اتنے بخیل اتنے حریص اور لارکی ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک دنہ بھی شور دیا جائے تو تم کو واپس نہیں دیں گے ہاں مسلط ہو گئے تو شایر نہیں جائے ان دو چکروں سے تین باتیں میں معلوم ہوئی غور صدق ہوئی سوا پہلی بات معلوم ہوئی کہ کسی بھی فلکے میں کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں سب برابر نہیں ہوتے بخول آپ کے پہنچ ملیاں برابر نہیں ہوتے کچھ اچھے کچھ بری یہ ثابت ہوتا ہے اس سے کہ پورے یہودی خراب نہیں ہے اور پورے عیسائی خراب نہیں ہے اور پورے مسلمان خراب نہیں ہے پورے کسی علاقے کے سب مسلمان خراب نہیں ہے کچھ اچھے کچھ بری ایک بات معلوم ہوئی یہاں سے اور دوسرے بات معلوم ہوئی آدمی کے اچھا برا ہونے کو پہچاندنا ہے تو عمالت رکھتے ہو تراز ہوئے یہ نمازیں سب پڑھ لیں گے نمازیں پڑھنے میں کیا ہے لیکن مال آیا ہوا واپس کر دیں خدا کا خو پہ تو واپس جائے گا تو اسی واسے مالا ہوا کسی کو دیکھا دھوکہ مت خاؤ نمازیں پڑھتا نماز بہتنا بے شک اچھی علامت ہے لیکن صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ایسی نماز مطلبہ لیکن سب کا بخایات چھوڑھ کے آیا ہے لائن لگے آمدنے والوں کی سب کو بانتے چلے گے نیکیاں ختم ہو گئے اور ابھی لائن ختم نہیں ہوئی تو پھر لوگوں کے گناہ لیتے گئے ان کے سر پر گلتے گئے یہاں تک کہ جتنی نیکیاں لے کے آئے تھے اتنا گناہ لگ گیا اب گناہوں کا امبار دیکھا جانم کے طرف بھیج دیا گیا کہا دیکھو یہ ہے میری امت کا مبلس تو ایسی نماز پہنے سے کیا حاصل جو دینا پڑے گا کسی کو ایسا روزہ ایسی تصویر کوئی کام کی نہیں ہے سب دینا پڑے گا کسی کو جس کا مال لیا ہے جس کو حرپیا ہے جس کو تکنیف دی ہے جس کو گالی دی ہے جس پر تحمد لگائی ہے غیبت کی ہے سب پھرے ہو جائیں گے تو معاملات میں بہجانو نماز دیکھ لیا پڑتا ہوا بڑا اچھا بچہ ہے نہیں ہوتا چیک کرو اس کو ایسے خود آپ کو معلوم ہے اللہ تعالی نے کیسے کیسے انداز سے سکھایا حتر نامی کریم میں ایک یتین بچے کا مال آپ کے پاس ہے آپ کو واپس کریں گے اس کو یتین بچہ بڑا ہو گیا اس کو بہر آپ چیک کرو دو روپے دے کے سامان مگاؤ ایک روپیہ کا سامان مگاؤ تین روپے کا سامان مگاؤ چھوڑا سامان مگاؤ جب لینا دینا پر فکس ہونے آ جائے کہ آرے معاملات کرنا جان گیا اب اس کا مال اس کے حوالے کر دو کس نے کہا اللہ میں کہا فَإِن آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَ فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ یہ تین کا مال اب واپس کرنا ہے تو معلوم کیا ہوا اصل آدمی کی پختلی محسوس ہوتی ہے معاملات میں کتنا خدا ہے اور جو معاملات میں خدا نہیں آئے وہ متقی پرحزگار بن ہی نہیں سکتا کیونکہ سارا سرمایہ دینا ہے تجھے اور وہ دن تو یہ مال چلے گا نہیں نہ ریال نہ ڈالر وہاں تو سواپ دے گا سارا ضائع ہو جائے لیکن اس آئے سے معادم ہوا آدمی کے اچھا ہونے کے باستے ضرور یہ ہے کہ وہ معاملات میں اچھا ہو صرف نماز و عادات کافی نہیں ہے اس پر ایک واقعہ سناؤ آپ کو میں حضرت عمر کا کسی کا نام لیا رہا تو لوگوں نے بہت تاریخ کر دیا بہت تاریخ کیا بہت اچھا دنیا حضرت عمر نے کہا تم نے تاریخ کس بنیاد دے کی شکل دے کر لیبان دے کر نماز دے کر تو یہ ہمارے پاس سنوازدہ نہیں ہے تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملات کیا معاملہ میں صریح نکلا تاریخ کرنے کا حق ہے تم نے کبھی سفر کیا اس کے ساتھ سفر میں ساتھیوں کے حقوق کا لحاظ کیا تم کو تاریخ کرنے کا حق ہے تم نے اس کے ساتھ نہ معاملہ کیا نہ سفر کیا پھر تاریخ کی بنیاد پہ کر دیا تو جناب عمر کی نگاہ میں یہ میں آتا تھا تولنے کا پھر اس آئے سے ہمیں یہ تینوں باتیں معلوم ہوتی ہیں اور آلے کتاب میں سے باز وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس جھے روم مال رکھ دیں تو تم کو واپس دے دیں گے بتاو اور ضرورت اور ان میں سے باز وہ ہیں اگر ان کے پاس ایک دینار رکھو بات اور امانت کے لا یو عدد ہی لئی لا یو عدد ہی لئی تم کو نہیں دیں گے واپس اس مسلط ہونے پر یہ پاکہ آ رہا ہے آج پاہ بخاری میں حضرت کعب بن مالک اور عبداللہ ابن عبی حضرت یہ دونوں کی آواز بزند ہو گئی مسجد میں تو کونس مسجد تھی مسجد نبوی نبی ساتھ علم کمرے میں موجود ہے مسجد میں بلند آواز کرنے کا بیان بخاری کی اہڈن ہے مسجد میں بلند آواز کرنے کا بیان یہ اہڈن ہے بخاری کی اس کے تحقے جواہت ہے نبی ساتھ علم کو آواز کمرے کے اندر محسوس ہوئی پردہ ہٹا کر دیکھا تو دیکھا کعب بن مارک قرزے کا تقادہ کر رہے ہیں عبداللہ ابن عبی حضرت پر اور دونوں کی آواز بلند ہوگئی آپ نے کہا کعب انہوں نے کہا لبے کیا رسول اللہ اشارہ کیا رابی نے کہا اشارہ کیا اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا آدھا کر دے اگر سو روپے ہیں تو پکاس کر دے دس روپے ہیں تو پچ کر دے مطلب یہ ہے آدم آپ کر دے تم اس کے بوچ کو ہلکا کرو مطلب یہ ہے انہوں نے جیسے ہی سنا کہا فعل کیا رسول اللہ میں نے کر دیا وہاں گنجائش نہیں تھی تعمل کی سوچنے کا موقع نہیں ملتا تھا وہاں نبی کے حکوم پر جان جائے تو سمجھو سستی گئی نبی ساتھ علیہ وسلم کے اشارہوں پر انہوں نے سب کچھ خلبان کر دیا ان کے پاس نکاح کرنا تلاع دینا مال چھوڑ دینا مال دی دینا جان دینا دھولے سے لے کے کہیں بھی اٹھال دینا صاحب اکرام کا وعدہ بھی تھا عمل بھی تھا کتنے واقعات ہیں آپ کے ساتھ اور ان کا حمل نے کر دیا اللہ کرس اس کے بعد کہا ابن عبی حضرت سے اٹھو جا کے پوڑا کرو مطلب جو باقی بچ گیا ہے اب تقرار بھسنے کی کمہ جا کے را کر دینا تو کیا ہی ہے مسجد میں مسجد نبوی کے اندر قرضہ مان رہے ہیں نبی کمرے میں موجود ہیں آواز بلند ہو گئی یہ کیا ہے مسلط ہونا بولتے اس کو اس کو مسلط ہونا بولتے یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ قرض خواہ مسلط ہو سکتا ہے طرزہ جس کا باقی ہے وہ مسلط ہو سکتا ہے یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر وہ آدھا معاف کر دے تو نبی کے حکم کے مطابق لگتا ہے قضل کا مستحیب بنتا ہے چنانچہ حدیس میں آتا ہے جو تنگ دست کو محلت دے اللہ اسے محلت دیں گے اور جو کسی کو معاف کر دے تو اللہ اس کو اس کے بردے میں اس وقت مات کریں گے جب معافی کا حکم بنے رہو تو اللہ مادم تعالیٰ حیطا ہی مات کبھی کبھی ثابت ہوتا ہے کہ جس کا باقی ہے وہ اس طریقے سے وصول کرے سختی کرے اگر مات کو حیرت ہوتی آپ کو اور مجھے واقعہ سناتے ہوئے غیرت آتی غیرت آتی صحابہ نے کیسے بلداشت کیا ہوا ایک یہودی تھا اس کا قرضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا آپ نے اسے غلہ مانوائے تھا اور غلہ اپنے ذات کے باتے نہیں جو بھی ساتھ تھے سب کے باتے ابھی وقت نہیں ہوا تھا مانگنے کا مثلاً دس دن کے باتے لیا تھا آٹھ دن پہلے آ کے پہنچ گا کام ہے وہ دے دو جو بقیہ ہمارا ہے آپ نے کچھ سمجھانا چاہا مگر اس کا انداز لبو لہجا اتنا کرخت تھا کہ صحابہ اکرام کو تائش آ گیا کس نے کہا جس کا حد ہوتا ہے اس کو بولنے کی گنجائش ہوتی ہے اس کو بولنے دو تمام صحابہ کو چکا دیا آپ نے غیض و غزب میں تائش نے بنے ہوئے صحابہ نبی کا اشارہ پاکست خاموش ہو گئے گھٹ گھٹ کے اندر لئے ہوئے ایک لفظ نے کہا کسی نے اور انہوں نے جیسے کوئی قیدی بنا لے کسی کو اپنے ساتھ نبی کو بٹھا لیا مسجد کے اندر جانے جیسے رات پانے بٹھا لیا پھر آپ نے کہا کسی صحابی کو مجال نہیں گنجائش نہیں بولنے کی نبی صاحب علم نماز پڑھ کے وہی رہ جاتے اس کے ساتھ پھر بیٹھ جاتے ایسے ہی پانچ وقت کا گزر گیا وقت ایک دن دو دن گزر گیا ایسا ہے بخالی کی روایت میں یہ ہے کہ پانچ نماز ہیں ایسی ہی گزر گئی وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے مسلطہ بیقل اللہ مہدونتہ وہ حق داد جمع ہوا ہے حالانکہ وہ حق پر نہیں تھا کیونکہ وقت سے پہلے مانگنا چاہیے وقت گزرنے کے بعد ماننا چاہیے جب وقت سے پہلے مان رہا اور نبی صبر کرتے رہے صحابہ کو خاموش کرتے رہے اور کچھ لوگوں نے انتظام کر دیا اس نے کہا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے نہ مجھے مال چاہیے نہ مال کا حدیث ہوں توراق میں لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کا حق باقی ہے تو اس کو بولنے کا حق ہے اور وہ نبی غصہ نہیں کریں گے میں نے وہ تجربہ کرنے کے خاطر آپ کو قرضہ بھی دیا غصہ بھی کیا اب کو گرفتار بھی کیا بچھا لیا اپنے پاس آپ کو مجھے نہ مال کی کمیت بھی نہ حاجت تھی میں صرف چک کرنے کے لئے تھا کہ جو توراق میں اعلامتیں لکھی ہیں نبی آخر وزمان کی وہ پوری ہیں نہیں ہیں اور میں نے اس کو آپ دیکھ لیا ہاتھ بڑھائیے اسلام مداخل کی دیا مجھے مار کی کوئی حاجت نہیں دیکھو آپ کس طریقے سے اسلام کو لوگوں نے چک کیا ہے یہودیوں نے کیسا کیسا کیا ہے تو ان کو معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جس کا مال باقی ہے اس کو بولنے کا حق ہے برداشت کرنا ہے ہاں اگر وہ صبر کر لے اور معاف کر دے تو اللہ کے حاجت آمدہ ہی بنے گا بلئے اللہ مادم تعالی ہی خائمہ سے ثابت ہوتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَعْرِنَا فِي الْأُمِّدِينَ سَبِيلِ ایک اخیدہ ہے جو آپ کو ایک دینار بھی مل جائے تو واپس نہیں کرے گا اس میں سے ان کا اخیدہ ایسا کیوں بنا ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کا مال کھا لینے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے مسلمانوں کا مال کھا لینے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں یہ ان کا اخیدہ بن چکا ہے جیسے ہمارے آج بہت لوگ آتے ہیں گورنمنٹ کا چھوڑانے میں کچھ نسام نہیں ہے یہ اخیدہ یہ فرضی اخیدہ جو بن چکا ہے چوری تو بہرحال چوری ہے تو یہ ان کا خیدہ تھا یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا لئی سالینہ ہم پر کوئی حرج نہیں فیل امیگین یہ امت مسلمان کا خصوصی لقب ہے امیگین نبی بھی امی اور جس میں بھیجے گئے وہ پوری جماعت بھی امی یہ کہا ہے سورہ جمعہ 30 ماہ پر امیگین میں سے ایک رسول کو بھیجانا ہے امیگین میں امی کے معنی جس نے کسی سے لکھنا سکھانا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا یتیم جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سی تھا لیکن اس کے علم کا یہ عالم ہے کتب خانے چند ملت بچشت ہزاروں کتب خانے ملت و مذہب کے دھوکے رکھ دیا کوئی لکھنے والا نہیں کوئی پڑھنے والا نہیں اثناء علم اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم آپ کا ہے یہ کیسے آیا اللہ نے سکھلایا کسی سکھنا پانا سکھانے یہاں تک آپ کو کسا یاد ہوگا ایک موقع پر ضرورت پیش آئی تھی بطور موجزے کے آپ نے قلم سے کار دیا تھا رسول اللہ کے لفظ کو سوڑے بھی آ کے موقع پر معاہدہ لکھوایا حضرت 40 قلق کو حادہ مہا قدہ بھی رسول اللہ یہ وہ معاہدہ ہے حلب نامہ اگری منت ہے جو رسول اللہ کے اور تمہارے دلنانتے ہوئے انہوں نے کہا رسول اللہ نہیں مانتے آپ کو یہ لفظ کارڈو ہم تو محمد بن عبداللہ لکھوائیں گے محمد بن عبداللہ لکھوائیں گے رسول اللہ کو مانتے ہوں جوانے ہوتا ہمارے پاس آپ نے کہا رسول اللہ کاٹ جو انہوں نے کہا رسول اللہ کو علی کاٹ دو علی کی مجھل میں تو نے کارنے والا رسول اللہ کو اور علی یہ میری حمد نہیں کہ میں کار دو جب آپ نے دیکھا کہ علی کو رسول اللہ کے لفظ پر اتنا زیادہ توجہ ہے کہ وہ قلم دے کے حرف کی طرف پر قادر نہیں ہے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے لیا اور بطور موجزے کے خود اپنے ہاتھوں سے کار دیا یہ پہلا اتفاہ ہے کہ نبی نے کلم پکڑا کوئی نہیں کیا آپ تو لوگ کہتے ہیں زندگی گزرنے کے بعد آپ بھی دستخطیں ہو رہی ہیں یہ سب جوٹی بات ہیں زندگی بھر میں نبی نے کوئی دستخط نہیں کی ہاں ایک محر بنوایا تھا نیچے محمد بیچ میں رسول اوپر اللہ محمد رسول اللہ تین لبوں سے نشبنایا گیا تھا اس محر کو آپ استعمال کرتے تھے بتاؤر ختم یہ ہے خرص لیکن دستخط نہیں فرمایا تو میں کیوں ہر اس کیا تھا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا مال کھا لینے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے ہم کھا سکتے ان کا یعقی رہ بن جگہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانس لخب ہے وہ امی ہے آپ نے پرحہ لکھانے اور پوری صاحب اکرام کی جماعتی امیین کی یہ انام ہے اگر پہلے سے پہلے کیا ہوتے تو لوگ کہتے کہ فضا نے سکھایا فضا نے سکھایا فلان کی تھیوری ہے فلان کی تھنکنگ ہے سب کو حیاتا نئی سکھانے کے باوجود بھی کہا دیا گیا فلان کریم کی ایک آیت میں کہا دیا ہے کہ ان کو فلان راہب نے سکھایا ہے اللہ نے آیت ناظر فرمائی کہا جس کی طرف شارہ کرتے ہو اس کی زبان تو عجمی ہے اور رسول عربی ہے یہ فورا کلام پاک عربی ہے بھلا عجمی ہوگا عربی کلام پاک کسا سکھائے گا وہ وہ عجمی آدمی یہ عربی کلام سکھانے پر قادر کیسے ہو سکتا تو کہا دیا گیا معلوم یہ ہوا ایک ایک لفظ کا جواب موجود اپنی سبائی کے ساتھ تو اللہ نے آپ کو امی رکھا تاکہ کسی کو ملاوٹ کا شبہ نہ ہو جو چاریس سال تک اپنے زبان کو روکے ہوئے تھا یہ کہا ایسے جواہرات نکلنا شروع ہو گئے یہ امی کے زبان سے نکلنا علامت ہے کہ اللہ حطا کر رہا امی جین کے مالوں میں سبیل یعنی گنجائش ہے لئیسے علینا فی الامی جینہ سبیل ہم پر کوئی معاقضہ نہیں ہوگا امی جین کے اندر ہم کھا سکتے ہیں ان کا مال کیوں یہ پورے کے پورے ہمارے بھی مالے غنیمت تھے یہ ان کا قیدہ تھا اور کیا قیدہ تھا وہ چھوٹ کہتے تھے اللہ کے اوپر وہ ہم یعلمون حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ جھوٹ کا انجام چاہے اور ان کا مال کھا جانا ہمارے باسے حلال نہیں ہے لیکن کھا سکتے تھے